ایک سادو کی کہانی ایک بکشو نے اپنے مٹ سے دور اکیلے دیان کرنے کا نننے لیا وہ اپنی ناؤ کو جھیر کے بیچ میں لے جاتا ہے اسے باند دیتا ہے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنا دیان شروع کر دیتا ہے کچھ گنٹوں کی شانتی کے بعد اسے اچانک ایک ناؤ کی ٹکرانے کا احساس ہوتا ہے جو اس کی ناؤ سے ٹکرا رہی ہے اس کی آنکھیں ابھی بھی بند ہیں اسے اپنے اندر کروز بڑھنے کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس ناؤ پر چلانے کے لیے تیار ہوتا ہے جس نے اس کے دیان کو باندھا ڈالنے کا ساحس کیا تھا لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا تھی یا ایک خالی ناؤ تھی جو کی ساید بندر مکت ہو گئی تھی اور اس کے جھیل کے بیچ میں تیر گئی تھی اس شن بکشو کو آتما سا سکار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کروز کے اس کے بیتر ہے اسے اکسانے کے لیے ایک بس کسی بہاری بستو کی دھکی کی ضرورت ہوتی ہے تب سے جب بھی اس کا سامنا کسی ایسے بیٹی سے ہوتا ہے جو اسے پریشان کرتا ہے یا غصہ دلاتا ہے تو وہ ہے خود کو یاد دلاتا ہے اور دوسری بیٹی میں ہے جو ایک خالی ناؤ ہے جو اس کے اندر کے غصے کو بڑھانے کا کاری کر رہا ہے تم سبی کو ہر دن پوری طرح سے جیون جینے کا کسی بھی بات کی چنتہ نہ کریں اور ہر چیز کے لیے پراتھ نہ کریں ہر چیز کے لیے پراتھ نہ کریں